السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج آپ کے لئے ہم ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں اور یہ ہے زجگی کے مسائل یا پھر زجگی کے موضوع پہ ہم انشاءاللہ آج آپ سے بات کریں گے اور میں امید کروں گی کہ اس میں بھی جو بنیادی سوال ہیں اللہ کرے کہ آپ کو ان کے مکمل جواب مل جائیں نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقیدتہ من لسانی یفقہو قولی ہمارے معاشے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک خاص مقام رکھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے عورت کو وہ مقام دلوایا گیا جو اس سے پہلے اس کو نہیں دیا جاتا تھا اسی مقام میں سے جو سب سے افضل مقام اللہ نے ایک عورت کے لئے رکھا ہے وہ ہے اس کا ماں کا بننا اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک عورت جب عورت سے ماں بنتی ہے اس کے درجات کی بھی بلندی ہو جاتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ درجات کی بلندی کیسے ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت سب سے پہلے جو حمل اٹھاتی ہے بچے کا وہ کموں بیش نو مہینے پورے کرتی ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا کرنے کا خود ایک عمل ہے ہم میں سے جتنی خواتین ہیں وہ اس بات کی بہت سچے دل سے گواہی دے سکتی ہیں کہ وہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں بھی بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ اب بچے کا حق آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی خالص غزہ کا مہیا کرنا جو اللہ نے خود ماں کے ذریعے ایک بچے کے لئے رکھا ہے کموں بیش دو سال کسی بھی عورت کا جب اس کو ماں کا درجہ ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق کہ جہاں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ والدین میں سے حق کس کا ہے تو آپ نے تین دفعہ ماں کا نام لیا اور چوتی دفعہ والد کا نام لیا تو وہ اسی بنا پر ہے کہ نو مہینے کا حمل پھر ڈیلیوری کا اپنا عمل اور دو سال جو دودھ پلائی ہے اس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے کہ اس نے بوجھ پر بوجھ جس پیار سے اٹھایا ہے اس کی قدر اللہ نے کر کے دکھائی ہے کہ پھر ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں اللہ نے خدمت کے اعتبار سے زیادہ رکھا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر تو ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے جب کسی چیز کا قرآن میں ذکر آ جاتا ہے تو گویا وہ بہت اہم ہوتی ہے اور جب اللہ اس کو اہمیت دے دے تو پھر انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو اونر کریں اور اس چیز کا احترام کریں سو اس موقع پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حیز ہوتا ہے تو ایک عورت بہت ہرمونل چینجز سے گزرتی ہے اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس کے بعض اوقات کچھ عورتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے کسی کو سستی آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سکھایا کرتے تھے کہ عورتوں کے اموشنل چینجز کو کس طرح ان کو لے کر چلنا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق بھی اگر کوئی شخص دے گا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ توہر کی حالت میں دے گا اور اس کو حیز کی حالت میں نہ دے کیونکہ وہ already بہت سے ہرمونل چینجز سے گزر رہی ہے یہی چیز ہم حمل پر بھی رکھ کے دیکھیں تو عورت جو ہے بعض اوقات کچھ خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو بلکل بیٹ پر آ جاتی ہیں اتنا شدت کا بیڈ ریسٹ آ جاتا ہے یا یہ کہ وہ چلتی ہیں تو تھک جاتی ہیں کچھ خواتین کے گھر میں کاموں کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بستر پر نہیں آرام کر سکتی اور ان کو کاموں کو پورا کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں جو گھر والے ہیں اور خاص طور پر اس میں جو عورت کا شوہر ہے اس پر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے جن کاموں کو وہ خود نبھا سکتا ہے تو کوشش کرے کہ وہ اپنی بیوی کا تعبون رکھے اور اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے گو کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ نے مرد کو باہر کے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے اور عورت گھر کے کاموں کی ذمہ دار ہے اور دونوں ہی اپنے زمرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن سکتے ہیں بیوی اپنے شوہر کے کام بھی کر سکتی اور شوہر اپنی بیوی کے بھی کام کر سکتے جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے آپ گھر آ کے اپنا آٹا گھر کا گون دیتے تھے آپ اپنے جوتوں کو خود ہی منٹ کر لیتے تھے آپ اپنے کپڑوں پر خود بیٹھ کے پیون سی لیتے تھے گو کہ آپ کی ازواج متحرات بھی تھی سو اس سے ہم سب کو ایک تربیت ملتی ہے کہ یہ ایک ایسا محول بنتا ہے گھر میں جس میں ہر گھر والے کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اتفاق اور خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے اور یقینا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ گھروں میں اولاد کا آنا نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اس کی شکر گزاری کا ہی پہلو ہوگا کہ سب مل کے اس پہ تعاون کریں اگلی چیز آتی ہے باز وقت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک ماں کا اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے ان نو مہینے کے حمل کے دوران تو آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے تقریباً جب وہ چھ مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ باقیدہ آوازوں کو سن سمجھ سکتا اس کے کان جو ہیں وہ باقیدہ سننے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح اس کی دل کی دھڑکنیں بھی شروع ہو چکی بھی ہوتی ہیں گو کہ ایک سیل میں بھی اتنی ہی زندگی ہے جو اس وقت ہے لیکن اب وہ سننے کے قابل ہو گیا ہے تو ماں کو چاہیے کہ یہ جو نو مہینے ہیں یہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے خاص سمجھے کہ یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے کے لیے آپ مجھے کوئی ٹپس دیجئے تربیت کے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے تو انہوں نے کہا دو سال تو انہوں نے کہا کہ آپ تو لیٹ ہو گئی ہیں بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے ماں کیا کھاتی ہے کس طرح بات کرتی ہے کن الفاظ کا چناؤ کرتی ہے کیا چیز پڑتی ہے کیا چیز دیکھتی ہے اور کیا چیز سنتی ہے اور کیا چیز بولتی ہے یہ بچے کے اندر فیڈن ہو رہا ہے جا رہا ہے تو کوشش کریں ماں کہ ان دنوں میں اپنے اوپر ان چیزوں کو نہ تاری کرے جو بالکل ایک غیر ضروری چیزیں ہیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا اُلج جانا شکایتیں کرنا چیخ اور پکار لان تان گالی گلوچ جھگڑے یا اسی قسم کی چیزیں دیکھنا جس کے اندر بہت شدت یا وائلنس ہو یا غصہ ہو تو جب جو ہم دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری طور پر ہمارے اندر سیو بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بچے کو جہاں ایک غزہ جا رہی ہے خون کے ذریعے وہاں اس کے ذہن میں بھی یہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں تو ماں کو چاہیے کہ اس دوران اپنی ان چیزوں کا خاص خیال رکھے اور جس ماں نے یہ نیت کر لی کہ یہ میرے بچے کی تربیت کا حصہ ہے اور خاص اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کے اپنی نیت کر لے تو یقیناً یہ سب بھی چیزیں اس کے لیے عبادت بن سکتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر ان چیزوں کو کام لانے میں اس کو مدد چاہیے ہوگی تو پھر شوہر کو چاہیے کیونکہ دیکھیں اولاد تو دونوں کی ہے صرف ماں کی اولاد تو نہیں ہیں تو جہاں نکاح کی حکمتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے نکاح کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے اولاد کی تربیت پر دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تو وہ کہاں سے شروع ہوگا وہ اسی حمل سے شروع ہوگا اب جب اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو یقیناً اس وقت بھی وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کو سہارا دے کوئی اس کے پاس کھڑا ہو اور بہت سے جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ شاید شہر کا بیوی کے ساتھ ہسپتال جانا بھی شاید مایوب سمجھا جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے شہر بھی ساتھ جا سکتے ہیں بلکہ اس وقت شاید وہ والدین سے زیادہ اپنے شہر کو اپنے پاس دیکھنا چاہے گی تو شہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے اوقات ہیں جس میں اس کی بیوی چاہے گی کہ وہ اس کے ساتھ اب خیر سے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ساتھویں دن کی ہمارے پاس وہ آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تربیت ملتی ہے ساتھویں دن بچے کا نام رکھنا اور نام کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا نام رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں پھر اکی کا بیٹا ہے تو دو بکرے زبا ہوتے ہیں بیٹی ہے تو ایک اسی طرح بال سر سے بال کا اتارنا پہلی دفعہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں یہ ایک ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہمیں ملتا ہے تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے پھر اسی طرح اگر لڑکے ہیں تو ان کا ختنا کرانا ختنا تو خیر عمر کے کسی حصے میں تو کرایا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر اس کے چالیس دن میں ہی کرا دیا جائے تو وہ ہیلنگ بھی جلدی ہو جاتی ہے اور آسانی سے ہو بھی جاتا ہے اس کے بعد عقیقہ اور عقیقہ بھی آپ ساتھویں دن کر سکتے ہیں یعنی کہ ساتھویں دن یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں پہلا کام ہاں اس سے پہلے کیا ہوگا کہ بچے کے کان میں آزان دینا بہتر ہے کہ والد صاحب خود دیں اپنے پیارے گھر سے خود دیں دائے میں بھی اور بائے میں بھی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب جب بچہ گھر آ جائے گا تو ابھی ماں کا سلسلہ چالیس کموں بیش دن رہے گا جس میں وہ پیریئرز کے دور سے ہی گزرے گی اب یہ ہر عورت کا فرق ہے کچھ عورتیں ہیں ان کو سولہ دن کے بعد ہی مہواری بند ہو جاتی ہے کچھ عورتیں ہیں ان کی پورے چالیس دن تک جاتی ہیں کس وقت غسل پاکی کا لینا ہے یہ ہر عورت کا مختلف ہوگا بعض جگہ تلاکے کے اعتبار سے غزہ کے اعتبار سے موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے سو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں جلد بازی کی جائے تو کچھ دن مقصوص دینے چاہیے ہیں کہ اگر تب تک بھی تقریباً ایک ہفتہ سپورٹنگ بلکل نہیں ہو رہی ایوری تنگ اس کلین تو پھر آپ گسل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہلکی پھلکی سپورٹنگ آ رہی ہے تو پھر آپ انتظار کیجئے پھر اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اسی دوران میں اگر رمضان ہے تو وہ روزے نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضاء دے گی اسی دوران اس کو نمازیں بھی اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ نمازیں نہیں پڑے گی جب تک کہ وہ غسل نہیں لے لے گی لیکن ان دنوں میں جو چھوٹیوی نمازیں ہیں ان کی کوئی قضاء شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے اس کے بعد ایک دفعہ جب بچہ خیر سے اپنے چالیس دن پورے کر لیتا ہے تو پھر عمومی طور پر سیزیرین ہو یا نورمل ڈیلیوریز ہو مائیں جو ہیں وہ کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہیں اور اب جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ تھا دودھ پلائے گا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو ماں کے پہلے کترے ہیں ان کو صاف کر دینا چاہیے لیکن اب خود میڈیکل سائنس اس بات کو بتاتی ہے کہ وہی کترے ایکچولی اصل میں وہ ساری غزائیت رکھتے تھے جو بچے کو فوراں دینا چاہیے تو جو ماں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے یا ڈبے کا دودھ چھت بہتر ہے تو یہ ایک اللہ نے نظام رکھا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا قدرتی نظام ہے کہ جیسا ہی بچہ ماں سے دودھ لینے لگتا ہے یہ وہ سیکھا سکھایا آتا ہے اور ماں کا دودھ بھی اتر آتا ہے تو ماں کو وہ غزائیں بھی اچھی کھانی چاہیے ہیں جس سے اپنے بچے کو وہ خود فیٹ کرے اور پھر اس کے پاس ٹائم کتنا ہے دو سال کی مدد پوری کرنی ہے اب کچھ کیسز میں تھوڑا دو سال سے پہلے بھی آپ چھڑا سکتے ہیں لیکن بہرحال دو سال سے اوپر ہم نہیں جائیں گے لیکن دو سال اور یہ ایک بچے کا حق ہے اس کو دینا چاہیے اور میڈیکل سائنسز اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جو بچے کی ایمیونٹی سسٹم ماں کے دودھ پلانے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے وہ شاید کسی اور مسنوئی ذریعے سے اتنی نہ ہو جتنی ماں کے ذریعے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آسانی بھی اللہ نے بہت رکھی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی چیز کا انتظام نہیں کرنا پانی گرم کرنا ہے بوتنوں کو دھونے آپ کو بنا بنایا بلکل تازہ فریش اور بیکٹیریا سے پاک دودھ ملتا ہے اور یہ بچے کا بہت بڑا حق ہے جو اکثر ماں نظر انداز کر جاتی ہیں اب جو بھی ان کی ریزنز ہوں انلیس کہ کوئی میڈیکل ایسا ریزن ہے کہ ڈاکٹرز کہہ دیں کہ دودھ پلانے سے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہے پھر وہ ایک ایکسپشنل کیس ہو جائے گا اور یقینا جب ایک معذوری کا کیس آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر قوانین کی شکل بھی بدل جاتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ جو بنیادی سوال تھے ان کے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے اور اسی امید کے ساتھ کہ ماں اپنے اس حق کو اللہ کی خاطر سمجھیں اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شوہر حضرات ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کا خاص ان دنوں میں خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گھر کے اپنے دوسرے رشتدار ہیں وہ بھی اسی خوشی کے موقع اور نعمت کی موقع پر سب ایک دوسرے کا ساتھ اور تعاون دینے والے ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوولے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ